بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی مزیکی سے بنانا بہت ہی آسان ہے تو ہم بنا رہے ہیں چکن مندی چکن مندی کے لیے ہم نے سب سے پہلے میں نے تو لیگ اور تھائی کے پیس دیا ہے وہ لیے ہیں آٹھ پیس لیے ہیں آپ دو چکن بھی پورے لے سکتے ہیں ان کو آپ فور فور پیسیز میں کر لیں یعنی ایک چکن کے فور اور ایک چکن کے فور تو اس کے لیے چکن مندی کا مسالہ سب سے پہلے تیار کریں گے چکن مندی کے مسالے کے لیے ہم نے سب سے پہلے وان اینڈ ہاف ٹی سپون جو وہ کالی مرچ لی ہے دو ہم نے موٹی الائچی لی ہے پندرہ ہم نے سبز الائچیاں لی ہے اور جائیفل کا ہاف پیس ہم نے لی ہے دس ہم نے لونگ لی ہے اور دو ہم نے لمبے سٹک کے پیس لگا لیں آپ اس کے دارچینی کے وان اینڈ ہاف ٹی بل سپون ہم نے سوکھا دھنیا لیا وان اینڈ ہاف ٹی بل سپون ہی ہم نے زیرہ لیا اور اب ان سب کو ہم کریں گے گرائنڈ گرائنڈ کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں مندی مسالہ ہمارا جو بڑا اچھا سے گرائنڈ ہو چکا ہے اور اب ہم مسالہ جو مندی چکن کو لگانا وہ ہم تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک بول لیا ہے اس کے اندر ہم ٹی بل سپون مندی مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وان ٹو وان ٹری ٹی بل سپون مندی مسالہ چلا گیا اور اس کے اندر ہم نے ہاف ٹی بل سپون لیسن کا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی بل سپون ہی ہم نے ادھرک کا پاورڈر لیا ہے وان ٹی سپون ہم نے حلدی لی ہے اور 2 ڈیب ٹیب 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 � بسم اللہ رحمانی رہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم تقریبا وان فورت ٹی سپون جو ہے وہ سرخ رنگ جو ہوتا ہے کلر والا وہ ہم اس میں ڈالیں گے کلر کے لیے کہ کلر جو ہے وہ اچھا ہے یہ ہم ایڈ کریں گے اس میں ریڈ فوٹ کلر ہے ہمارے پاس اور اس کو اب اچھے سے مکس کر دیں گے ہاں جی مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو چکن کے اوپر لگائیں گے اور اس کو لگا کر آپ دو تین گھنٹے کے لیے اگر جلدی آپ نے کرنا ہے اس کو دو تین گھنٹوں کے لیے آپ اس کو لگائیں میرینیٹ کر کے رکھیں اور اس کو آپ بنا لیں اگر نہیں تو اوبر نائٹ رکھیں میں تو اس کو اوبر نائٹ رکھوں گی اس کے بعد پھر اگلے دن ہم بنایں گے اس کو صبح اس طریقے سے ہم سارے چکن کے اوپر اپنا مسالہ جو ہے وہ لگا لیں گے چکن کو ہم نے اپنا مسالہ جو ہے وہ لگا دی ہے دیکھیں کتنا زبردرس اس کا کلر آیا ہے اور اس کو ہم تو رکھیں گے اوبر نائٹ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو جلدی بنانا ہے اگر ٹائم ہے تو آپ اس کو اوبر نائٹ رکھیں اوبر نائٹ رکھنے کے بعد آپ اس کا ریزلٹ چیک کیجئے کب بہت ہی زبردرسا ریزلٹ آئے گا اس کا تو اوبر نائٹ ہم کل آپ سے ملتے ہیں نہ مکر میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا تو کل ہم آپ سے ملتے ہیں پھر ہم اگلا سٹیپ جو ہے نا پھر شروع کریں گے ہاں جی چکن ہمارا جو ہے ماشاءاللہ سے بڑا اچھا میرینیٹ ہو چکا ہے اس کو اب نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سٹیم کے طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو بیک کر رہی ہوں تو اب ہم نے یہ ٹرے لے لیے ٹرے کے اندر ہم نے پیپر لگا دیا اب اس کے اندر ہم چکن آپ کا جو ہے یہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ہم سارا چکن جو ہے اپنا وہ رکھ لیں گے اس میں اوکی اوون جو ہے ہم نے 350 کے اوپر ہم نے پری ہیٹ کر ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس کو ہم اس کے اندر رکھیں گے تقریباً ہاف آور کے لیے پہلے رکھیں گے پھر اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کریں گے پھر اس کے بعد ہاف آور ہم رکھیں گے ہاں جی ہم نے اپنا جو چکن ہے وہ اپنی ٹرے میں بڑے زبردہ سیٹ کر لی ہیں اب ہم اس کو اوون میں رکھتے ہیں اور ہاف آور کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہاں چکن ہمارا جو ہے وہ ایک سائٹ سے ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اس کی کریں گے سائٹ چینج سائٹ چینج کرنے کے بعد ہم ہاف آور کے لیے دوبارہ اس کو رکھیں گے اور ہاف آور میں ہمارا یہ ڈن ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم چاوروں کی تیاری کرتے ہیں چکن ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اب ہم چولے کی طرف چلتے ہیں اور چاول آپ نے بنانا شروع کرتے ہیں چاولوں کے لیے ہم نے سب میں نے لیا چار کا گلاس جو ہے وہ میں نے چاول لیا ان کو میں نے بھگ ہو کے ہاف آور ہو چکا ہے ان کو بھگ ہو کے رکھا ہوا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے لیا ان کو باریک باریک میں نے چاپ کر لیا دو ٹماتر لیا ان کو باریک چاپ کر لیا اور تھوڑے سے میں نے half cup میں نے بادام لیے one third cup میں نے کاجو لیے اور half cup کے قریب میں نے میوہ لیے اور جو خوشک مسالہ جات میں ہمارے جائیں گے one table spoon ہاں جی half table spoon ہم نے سرک مچھ لیے half teaspoon ہلدی کے لیے one teaspoon ہم نے لیسن کا پاورڈر لیے one teaspoon ہی ہم نے ادھرا کر لیا دو ہم نے چکن کیوپس لی ہیں دو ہم نے سوکھے لیمون لی ہیں اب چلتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو مندی مسالہ ہے وہ پڑا ہوگا ہے اور مندی مسالہ ہے ہمارے پاس 3 ٹیبر سپون ہے تو چلتے ہیں اب چولے کی طرف پچاور شروع کریں ہم نے اپنے ڈرائی فروٹ جو ہیں ان کو ہم نے پہلے فرائی کر لیا تو اس کی ہلکا سا ہم نے اب ہم اس کے اندر پیاز اپنے ڈالیں گے اور اس کو بھون کریں لائف بھون ہاپ کپ ہم نے آئل لیا اور دو پیاز جو ہم نے میڈیوم سائز کے لیے کہ ہم نے اس کو چاپ کیا ان کو ہم نے ڈال دیا اس میں اس کو ہم اچھی طرح سے اس کو لائٹ براؤن کریں گے پھر اس کے بعد ہم دوسری چیزے اس میں آئٹ کریں گے پیاز ہمارا الحمدللہ براؤن ہو چکے اور اب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے پیاز کا نرم ہونے تک ہم اس کو اس میں جو نرم اچھی طرح سے ٹیماتر ہمارے نرم ہو چکے اس کے اندر ہم لسن اور درک کیا جو کوڑر آئی ہے ہم نے آئٹ کریں گے اس میں ساتھ میں چکن کیوب پہ ڈال دیں گے تین چار منٹ ہم نے اس کو بھون لیا اب اس کے اندر ہم نمک ملچ اور حلدی جو ہے وہ بھونے دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم تاس منٹ کے لیے مسالے کو بھونے دیں گے اب اس میں ہم مندی مسالہ جو ہے وہ آئٹ کریں گے اب ہم اس میں دو لیمن جو سوٹ رائر وہ آئٹ کریں گے اور اس کے اندر چھے کپ پانی ہم ڈال دیں چھے گلاس جو ہم نے چاولوں کے لیے ہے چار گلاس تو یہ چھے گلاس ہم نے ڈال دیا یہ والے گلاس ہم نے لیا تھا یہ چھے گلاس ہم نے پانی دیا دیا اور اب اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں جب اس میں عبال آ جائے گا تو پھر اس میں چاول اٹ کریں پانی ہمارا بوائل ہو چکے اب اس کے اندر ہم اپنے چاول ڈالیں گے بسم اللہ رحمانہ اس کو پانی تھوڑا سا خوشک جب رہ جائے تھوڑا سا پانی تب ہم اس کو دم پر لگائیں گے چاول ہمارے بلکل دم والی صورت میں آ چکے یہ دیکھیں یہ زبردست لگ رہے ہیں اب اس کے اوپر ہم نے جو اپنا چکن ریڈی کر کے لکھا ہے وہ ہم اب اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی سٹیم دیں گے بسم اللہ رحمانہ چکن ہمارا اوپر ہم نے رکھ دیا اب اس کو ہم سٹیم دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد اس کا دم کھول لیں گے ہاں جی ہمارا ماشاءاللہ سے چاول جو ہے وہ ریڈی ہو چکے یہ دیکھیں کتنے زبردست اور نکھرے نکھرے چاول ہمارے بنے اور چکن بھی ہمارا بڑے اچھے سے یہ دیکھیں بڑے اچھے سے ریڈی ہو گیا ابھی ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی ہماری چکن مندی جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے آپ اسی طریقے سے اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ